سفر المظفر کے حوالے سے تو وضاحت بہت سارے ہیں لیکن زیادہ تر جو اگر کوئی عاملین کرنا چاہتے ہیں تو وہ دعا حضب البحر کا زکاة عدا کریں اس مئنے کے اندر اب چھے سات آٹھ بھی ہے اور سات آٹھ نو بھی ہے جو جیسے کرنا چاہے اگر کسی کا چھے نکل جائے تو وہ سات سے شروع کر دیں لیکن یہی دین ہے چار اس میں اس کی زکاة عدا کر لیں ایک سو بیس مرتبہ روزانہ پڑھ کے اور یہ ایک سو بیس مرتبہ اس کو پڑھنی ہے ایسے کہ آج مغرب سے لے کے کل اثر تک ایک سو بیس بار پڑھ لیں تو جس طرح سہول ہے تو اس کو جتنی نشستوں میں پڑھنا چاہے وہ پڑھ لیں اگر موتکف ہو کے پڑھے تو احرام باندھ کے پڑھے اور احرام باندھ کے پڑھتا ہے تو زکاة قبیر عدا ہو جاتی ہے اس کی اور تمام ترکے جلالی جمالی کرے روزہ رکھے اس میں تو اور زیادہ یہ بابرکت ہو جاتی ہے اور بہت اچھا وظیفہ ہو جاتا ہے اب جو لوگ اس بھیر کرنا نہیں چاہتے وہ ان آئیام میں سورہ مضمبل کر سکتے ہیں نہیں چھ سات اٹھ میں یا سات اٹھ نو میں اور سورہ مضمبل کی طالح یہ ہے کہ ایک سو اکیس مرتبہ روزانہ تین دن دن تک تین سو تریسٹر بار پڑھ لیں اگر ترک کر کے پڑھیں تو پورے سال کے لیے آمیلیں اور روزانہ پھر اس کو تین بار پانچ بار سات بار یا گیرہ بار اپنے ویڈیوں میں رکھیں تو پورے سال کے لیے کفایت کرتی ہے اور بہت پریشانیوں سے محفوظ کرتی ہے روز در اس کو برکت پیدا ہوتی ہے حاجات پوری ہوتی ہیں مرادیں پوری ہوتی ہیں اس کے پڑھنے سے اس میں اعلام بندے گا اس میں اعلام کی ضرورت نہیں ہے اور ترک صرف کر لیں اگر کمبل اڑھ کے کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ افضل ترین اچھا ہے بزرگوں نے اس کو بلکل بزرگوں نے اس کو اچھا فرق فرمایا ہے کہ اگر کوئی کمبل اڑھ کے سورے مضمبر کی زخواہ رضا کرتا ہے تین دن کی تو وہ پورے سال کا عامل ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ سورہ یاسین بھی پڑھ جاتی ہے اس میں اگر ہم سورہ یاسین تین دن کے اندر ایک سو اکتیس مرتبہ پڑھیں تعداد مقرل کرنے لیکن تین دن کے اندر ایک سو اکتیس کو پولا کرنے تعداد اس کی تو پورے سال کے لئے سورہ یاسین کا عامل بھی ہو جاتا ہے آدمی اور بہت برکت والی چیزیں پھر اس کے لئے اور اس مہا کی تیرہ تاریخ کو خاص طور پر صدخہ کرے اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے اہل و اہل کا تو پورے سال بلان سے محفوظ ہو جاتا ہے جو پھر اس کے حضرت توفیق ہو کم سے کم اتنا ہو ضرور کہ سوا سیر اناج کے قریب یا اس کے قریب پیسے یا اتنا اناج کسی قریب کو دے دے تو زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ تین دن کے اندر سور فاتح کا بھی ایک چلہ ہوتا ہے جو عبداللہی خاندان میں بھی ہے تو اس کے دو طریق ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تین سو ساٹھ مرتبہ تین دن تک پڑے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ سات سو مرتبہ تین دن تک پڑے یعنی روزانہ سات سو مرتبہ پھر اس کے بعد سات مرتبہ روزانہ اپنے ورد میں رکھے تو ہر طرح کی بلاؤں سے پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے اور سار بلکہ لیے اس کا عامل ہو جاتا ہے آدمی اور تین روزے رکھے اور تین دن کے بعد حضرت سیدنہ امیر اولا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ختم دے تو یہ بہت بہترین وظیفہ ہے سورہ فاتحہ کا اس میں اسی طریقے سے تیرہ چودہ پندرہ اس مہا کی آیت کتب شمالی کا وظیفہ کرے اور ایک ہزار دو مرتبہ تین دن میں ان آیتوں کو پڑے آیت کتب شمالی آیت کتب شمالی بھی اور آیت کتب جنوبی بھی اگر یعنی کہ کوئی شخص سورہ فتح کی آخری آیت آیت کتب جنوبی کہلاتی ہے ایک ہزار دو مرتبہ پڑے تین دن میں تو آیت کتب جنوبی کی بھی زکاة ادا ہو جاتی ہے اور اسی طرح سورہ آل امران آیت نمبر 154 جو آیت کتب شمالی کہلاتی ہے اس کو اگر تین دن میں کرے تو اس کا بھی عامل ہو جاتا ہے لیکن جو بھی چلے کی نیت سے جب آدمی اگر کرے تو اس میں وہ پریز کرے ترک جمالی جوالی کرے اور اگر چلے کی نیت سے نہ کرے صاحب برد ہونے کی نیت سے کرے تو پھر کوئی پریز کی ضرورت نہیں اس کو وہ بغیر پریز کی بھی کر سکتا ہے اس کو تو یہ تین چار وزائف ایسے ہیں کہ بہت اچھے ہیں صحیح لسان ہیں بہت صحیح تاثیر ہیں اچھے ہیں یہ جیسے اس بالبیر کا چلے ایک تو ہم لوگ کر لیتے ہیں یہاں پہ گروں میں بیٹھ کر اور ایک طریقہ حضوروں میں بطایا کر دریا کے کنارے بیٹھتے کریں تو اس میں اس میں کیا فرق ہوتا ہے دریا کے کنارے بیٹھ کے کرنے کے لئے جو چھلہ دریائے بتایا گیا ہے تو اس کو اصل میں پانی سے ایک نزبت ہے اور جب یہ آتا ہوئی تھی تو پانی کے اندر ہی تھی سمندر میں تو گذرگانی دین فرماتے ہیں کہ دریائے کے کنارے اس کی زکاة عدا کرنا یا سمندر کے کنارے اس کی زکاة عدا کرنا اس کی تاثیر کو دس گناہ بڑھا دیتا ہے یا ہم یہ جائرے دور پر موکلوں کا ظہور ہوتا ہے یا اس کے دور پر معاملہ ہوتا ہے دیکھیں جب ہم کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں کوئی عمل پڑھتے ہیں کوئی ایسی دعا پڑھتے ہیں تو اس میں روحانیت کا نزول تو ہوتا ہے چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو لیکن اگر ہم کوئی ویرانہ وغیرہ یا سمندریا کنارہ وغیرہ سمندر کنارہ وغیرہ جب دیکھ کر تخلیہ میں خلود میں پڑھتے ہیں تو دوزگانی دین فرماتے ہیں کہ اس کے فرشتے یا اس کی روحانیت یا اس کے موکلان یا اس کی اجنہ اس کے آوان وغیرہ وہ عامل سے ملاقات کرنے آتے ہیں اور سے ملاقات کرتے ہیں اور بعد بزرگانی دین تو فرماتے ہیں کہ وہ ان سے ان کے حاجت تک پوچھتے ہیں کہ تمہاری کیا حاجت ہے اور پھر وہ ان سے دوستی پیار محبت کا رشتہ قائم کر لیتے ہیں لیکن ایسا عمل کرنے کے لیے کسی شیخ کی نگرانی میں ہی کیا جائے ورنہ تو اس کی روجت ہونے کا خوف سے پاگل ہونے کا ڈر سے ویسے اس سے آدمی اس کا کوئی روجت نہیں ہوتی اس کی کسی پہ لیکن چونکہ اپنے اندر کا خوف ہوتا ہے آدمی کا وہ ڈر جاتا ہے خوف کھا جاتا ہے ایک نفسیاتی اثر ہو جاتا ہے اس پر تو اس وجہ سے لیکن اجازت دلنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے ڈر اور دہشت نہیں رہتی اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے آدمی کوئی قلبی اتمنان بھی ہوتا ہے کہ میں نے کسی اجازت سے پڑھو رہا ہوں میں تو وہ قلبی اتمنان بھی اس کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے اور جب اپنی مرضی سے پڑھتا ہے تو آدمی شک و شبہ میں مطلع رہتا ہے کہ پھر نہیں میرا ہوا نہیں ہوا عمل تو یہ شک و شبہ بھی عملیات کے اندر اور عمل کے اندر اور روحانیت کے اندر سب سے بڑی خرابی ہو رہے ہیں اگر عمل میں کوئی چیز عیب ڈالتی ہے یعنی کامیابی نہیں ہونے دیتی ہے تو وہ شب و شبہ کہ جب آدمی شبہ سے کرتا ہے کہ پتہ نہیں میں کر رہا ہوں تو کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا یہ شبہ سب سے بڑا عیب ہے جب آدمی کوئی کام کرے تو یقین کے ساتھ پڑے جب آدمی کوئی کام کرتا ہے